موسیقی 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 ہے نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں جیسے نونلی کے اور پپس پارٹی کی باری لگی تھی سی طرح تھی کبھی جنللیس کبھی پروگریسیو کبھی جنللیس کبھی پروگریسیو اس دفع انہوں نے بہت سارے اور اس میں سب سے اچھی بات یہ انہوں نے تین خواتین رکھیں اپنے اندر جن کو انہوں نے اوپر والی سیٹ بھی دی ہے تو انشاءاللہ جب ہم آئیں گے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو بہت سارا نیا ہوگا جو لوگوں کو دکھے گا ایسا کیا نیا ہوگا مٹھا صاحب تانو مٹھا تاڑا سون کے میں نو جگتا آ رہے گا ہے مٹھا ناظر لاندی کی لوجک ہے ایدھے پان ہوندہ ہے مٹھا پان پیلی پتی اللہ پانتا تو اسی اس مان مٹھا کیا مطلب لوجک ہے مٹھا وہ دوست پیار سے کہتے تھے تو ادھر میں نے کچھ جانے والے تھے میڈیا تو انہوں نے ایک دو دفعہ مٹھا کے ساری جوک سپاٹ ہم آگے بڑھتے ہیں پوچھنا چاہوں گی آپ نے کہا لیڈیز کو کافی چانس دیا آپ لوگوں کی پارٹی نے تو لیڈیز کے بڑے مسئلے مسائل ہیں یہاں جب آتے ہیں پیچھے بہت عجیب و غریب قسم کا کراؤڈ ہوتا ہے یہاں پر بھی زیادہ مرد حضرات دیکھنے کو ملتے ہیں خواتین یہاں آنے سے گھبراتی ہیں وہ علیدہ بات ہے کہ وہ خواتین وہی خواتین جب ٹیم میں ہوتی ہیں فیلڈ ورک کرتی ہیں تو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں لیکن یہاں آنے سے کیوں گھبراتی ہیں اس ایشو کو کیوں ریزولف نہیں کیا جائے پچھلے کچھ تین چار سال سے بلکل نہیں گھبراتی ہیں یہاں پہ لیڈیز آتی ہیں آپ دیکھیں نا وہ باڈی میں کھڑی ہیں اوپر والی سیڈ پہ ایکزیکٹیف سیڈ پہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں گھبراتی ہیں میں ہم کل کمپین پہ گئے ہیں تقریباً دس جو خواتین تھی وہ مارے ساتھ تھی مارے ساتھ کمپین کر رہی تھے وہ بلکل چھانہ مشانہ کر رہی ہیں اور میرا خیال ان کو اب تو ایک روم بھی الگ دیا ہویا ہے آگے جو آدم چوئی صاحب ہیں وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ جو خواتین کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو اس لیے انہوں نے جب انشاءاللہ نے موقع دیا تو پھر کام کر کے دکھائیں گے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا بہت اچھی بات ہے امید کرتے ہیں جو بہتر ہے اس کے سر جیت کا سیرہ سجے زاہد شہروانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں سر کیا سوچتے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں جیت دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس سے پہلے بھی ایک روایت قائم کی تھی کہ میں فنانس سیکٹری آزاد پوزیشن میں پریس کلپ میں جیتا تھا اور رہور پریس کلپ کے اسٹری میں پہلی دفعی ایسا ہوا تھا دوسری مرتبہ پینل سے لڑا ہوں میرا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ قوتیں جو کہ پریس کلپ کے لیے آہ آہ خطرے کا باعث ہیں جو جن لوگوں نے پہلے پریس کلپ کا بیڑا گرک کیا تھا ان قوتوں کو روکا جائے وہ یہاں پر نہ آئیں اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آزاد حیثیت سے ہی الیکشن لڑوں گا پریزیڈن کا الیکشن لڑوں گا تاکہ میرے پاس اختیارات ہوں میں بہتر طریقے سے جیسا کہ میں نے اپنے ان دو سالوں میں جو ڈیلیور کیا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے پریس کلپ کی ہم نے رینویشن کروائی ہے وہ ایک باڈی کا اجتماعی کام ہے لیکن فنانس سیکٹری کے انڈر جو انسا ہے جو ہے وہ کنڈین ہوتی ہے تو ہم نے کیفیٹیریہ کو بہت بہتر طریقے سے دو سال سے چلایا ہے کسی کو کوئی اتراز نہیں آیا کسی نے کوئی اس پر ایسا کام نہیں کیا کہ اس پر شرمزی کا باعث ہو ہم نے بہت اچھا ڈیل کیا بہت اچھی طریقے سے بنایا اب میں مزید بہتر طریقے سے ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں اور اسی لیے میں پریزیڈنٹ کے لیے کھڑا ہوں اور اللہ کے گھر سے مجھے بھرپور امید ہے کہ جیسا ماضی میں دوستوں نے میرے سب پیار کیا دوستوں نے میرے پر اعتماد کیا وہ اس مرتبہ بھی کریں گے اور میں جیتوں گا اگر جیت جاتے ہیں تو کون سے ایسے ایجنڈاز ہیں جو آپ نے مائنڈ میں رکھے ہیں جن کو آپ پورا کریں یہ اصل میں یہ کلب ہے یہ ویل فیر ہے تو جتنے ہماری جنرلیس کمیونٹی ہے ان کی ویل فیر کرنی ہے لیکن سرے دست ہمارے پاس کیونکہ یوجز نہیں ہے ہماری ٹریڈ یونین نہیں ہے چھ سو میں تقسیم ہو چکی ہے تو وہ ذمہ داری بھی کلب کو ہی کرنی پڑتی ہیں تو اس میں سوسائیٹی کے بہت سارے مسائل ہیں ہاؤسنگ سوسائیٹی کا انتقال کی بحالی ہے اس کے اور جو جن جگہوں پر قبضہ ہو چکا ہے وہ قبضہ واگزار قرآنہ چودہ ساروں سے نہیں ہو رہا اسی لیے اسی طرح فیس ٹو ہے وہ جو نئے ہمارے ایڈ ہوئے ہیں میمبر جن سے ہیں وہ فیس ٹو کے حق دار ہیں ان کو فیس ٹو ملنا چاہیے اس کے لیے اپنی سٹرگل جو ہے وہ مزید تیز کرنی ہے پروپرلی کرنی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے گھر سے بہت امید ہے کہ ان تمام مسائل کو میں بھرپور انداز سے حل کرنے کے اپنی بھرپور کوشش کروں جی ناظرین آج کا سارا دن ہم نے لہور پریس کلپ میں گزارا اور یہاں انتخابات میں جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ان سے جانا کہ وہ کیا امیدیں لے کر کیا حوصلہ لے کر آ رہے ہیں لہور پریس کلپ کو وہ کس طرح سے بہتر بنانا چاہتے ہیں صحافی وہ برادری ہے جو معاشرے کے مسائل پرومننٹ کرتی ہے ہائی لائٹ کرتی ہے لیکن یہاں سوال اٹھتا ہے آخر کون ہوگی وہ ٹیم کون ہوگا وہ انسان جو صحافیوں کے مسائل کو حل کرے گا یہاں آپ سب سے اجازت چاہوں گی دوبارہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے اپیسوڈ کے ساتھ فلحال اللہ حافظ موسیقی